بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم از عزیزہ لیکچرہ ایم ایسی بہت اچھا سٹوڈنٹ آج آپ کے سامنے میں کلاس پارٹ ون کے لیے جو آج آپ کے سامنے ٹاپک لے کر رہا ہے وہ ہے نمبر سسٹم جس پر ہماری آج بات چیت ہوئی ہے یہ پارٹ ون کلاس جو ہے اس کا فرسٹ چپٹر ہے تو اس میں سے ہم نے آج نمبر سسٹم کو ڈیپلی اکسپرین کرنا ہے کہ نمبر سسٹم میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے ہم نے کس طرح اسے سال کرنا ہے اور کیسے کیسے چلنا ہے ٹھیک ہے ہم ٹاپک نمبر سسٹم میں آج سب سے پہلے جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ریشنل اور ایڈرائشنل ریشنل نمبر سٹوٹنٹ یہ آپ نے پڑا ہوگا کہ بھئی آپ چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی ریشنل نمبر ہم کس کو کہتے ہیں کہ جس کو پی اور کیوں کی شکل میں لکھ دیا جائے اسے کہتے ہیں ریشنل نمبر اور ایڈرائشنل نمبر کسے بولتے ہیں ہم جسے ہم پی اور کیوں کی شکل میں نہیں لکھ سکتے اسے کہتے ہیں ریشنل نمبر جو آور کی فارم میں آجے وہ ریشنل جو آور کی فارم میں آجے وہ ایڈرائشنل جب آپ ڈیجٹ میں آتے ہیں تو سارا ہمیں وہ اسپلین کر دیجئے گا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ڈیجٹ ریشنل ہے کہ ایڈرائشنل تو سٹوڈنٹ باتیں گھوڑ سے سمجھئے گا جب ہم اس پر چلے جاتے ہیں کہ بھئی ریشنل ٹاپک کی طرف جاتے ہیں ڈیفنیشن کی ہاتھ تک دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو ایسے نمبر ایسے نمبر جن کو کس فارم میں لکھا جائے پی اور کیوں کی فارم میں لکھ دیا جائے اسے کہتے ہیں ریشنل نمبر اور جب ہم ایڈرائشنل کی بات کرتے ہیں بائی ڈیجنیشن کی حد تک کہہ رہا ہوں جب ہم ایڈرائشنل نمبر کہتے ہیں جو پی اور کیوں کی ٹکل میں نہ لکھے جائے ان کو کہتے ہیں ہم ایڈرائشنل نمبر اچھا ہم اب اپلائی کرتے ہیں ایڈرائشنل نمبر کو ڈیجن پر ہمیں کیسے پتا چلے گا ساری آپ ایڈرائشنل مثل میں افزیمپل دیتا ہوں یہ جگہ ٹوٹی ٹو اوور سیمن اور اس کے بعد آپ کے سامنے فور ہے اگر میں بائی ڈیسیڈیشن دیکھوں تو یہ ٹوٹی ٹو اوور سیمن جو ہے نا یہ ایک ریشنل نمبر ہونا چاہیے کیونکہ یہ اوڑ کی فارم میں آ رہا ہے یہ کٹر نہیں رہا اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ بھی اوڑ کی فارم میں آ لیکن اسے کٹ جاتا ہے یہ یہ تو ٹو ہو جاتا ہے اچھا یہ یہ اب ریشنل نہیں ایڈرائشنل ہونا چاہیے کیونکہ یہ اوڑ کی فارم میں نہیں رہتا یہ اوڑ کی فارم میں آ گیا یہ ریشنل ہے جو اوڑ کی فارم میں نہیں آئے گا وہ ایڈرائشنل ہونا چاہیے لیکن ڈیگٹ میں یہ الٹ ہو گیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریشنل ہے یہ ایڈرائشنل ہے اب ہم پریشان ہوگے بائی ڈیجنیشن تو وہ کہہ رہا تھا جو عور کی فارم میں آئے وہ ریشنل ہے جو عور کی فارم میں نہ آئے وہ ایڈریشنل ہے تو اب جب آپ نے ڈیجن پر پلائی کیا تو یہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ اور سا ابتاب ہے چلو آؤ ہم ڈیپلی سے اسپلین کرتے ہیں کہ میں کیسے پتا چلے گا ریشنل کو ڈیجن میں ہم کیسے ذہن میں رکھیں گے تو میں دو ٹیسٹ بتانے تک ہوں ڈیشنل کی وہ آپ شوٹ ایک ذہن میں رکھیں گے ریشنل کی تو بائی بائی ڈیفینیشن کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے بائی ڈیفینیشن کی حد تک یہ ٹھیک ہے کہ جو عور کی فارم میں آجے جو پیور کیوں کی شکل میں آجے اسے کہتے ہیں ہم کہہ ریشنل اور جو پیور کیوں کی شکل میں نہ آئے اسے ہم کہہتے ہیں ایڈریشنل اچھا جب میں نے ڈیجن پر اپلائی کرنا شروع کیا تو اس نے کہا دو ٹائپس ہیں ایک ہوتا ہے ترمینیٹنگ ڈیسیمل یہ ہے ترمینیٹنگ ڈیسیمل ترمینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا ڈیسیمل کا مطلب ہوتا ہے اشاریہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں اشاریہ اور ترمینیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ختم ہونا ڈیسیمل کا مطلب ہوتا ہے اشاریہ اچھا آپ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ اشاریہ کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں ترمینیٹنگ ختم ہونے کا مطلب ہوتا ہے رکھ جانا یہ رکھ ہوتا رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ ترمینیٹنگ ڈیسیمل ہے ڈیسیمل کا مطلب ہوتا ہے اشاریہ کے بعد اگر رکھ جائے تو اسے کہتا ہے ترمینیٹنگ ڈیسیمل مثلا یہ اگر میں ڈارٹی شوک یہ مجھے پتا ہے 0.35 ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ترمینیٹنگ ڈیسیمل ہے اشاریہ کے بعد رکھ مکی جائے اگر میں لیکن 0.35467 یہ رقم رہی ہے بھئی یہ بھی terminating decimal ہے ایسی رقمیں جو آپ کو اشاریہ کے بعد رکھتی نظر آئے تو اسے ہم کہتے ہیں terminating وہ بھی direction number ہوتے ہیں اچھا مثلا جس کا کہیں اشاریہ نہیں ہوتا جس رقم کا کہیں مثلا میں کہنا 4356 اچھا اس کا کہیں جی decimal نظر آرہا تو ہمیں کہاں یہ نظر آئے گا تو کہتا ہے یاد رکھنا اس کے last word digit پر جہاں نہ ہو بات میں decimal ہوتا ہے اشاریہ ہوتا ہے اچھا نئی نظر آرہا کہ ہمیں انڈر سوٹ ہے کہ last میں ہے اچھا اشاریہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں رقم نہیں چاہی رقم کو کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ rational number ہے اگر اشاریہ کے بعد رقم رکھ جائے تو اسے کہتے ہیں terminating decimal وہ rational number کی types ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں مثلا میں نے ابھی ابھی example دیing 4 over 2 جب میں نے اسے divide کیا تھا 2 آ گیا تابر یہ دیکھیں 2 جو آیا ہے 2 اب rational ہے کہ ہم دیکھیں کہ شاریہ کے بعد رقم رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے ہاں ہاں رکھی ہے یہ شاریہ جس کا کہیں بھی نہیں loss میں کو ہے نا تو یہ دیکھیں یہ رقم شاریہ کے بعد نہیں چاہی تو اسے کہتے ہیں terminating decimal can you understand student آپ کو terminating ایک types rational کی سمجھا گی اگر کوئی اور میں آ جاتی ہے رقم مصد 22 over 7 ہے اسے آپ calculator میں کلیں گے تو calculator نے اس کی space کام ہو جائے گی لیکن رقم نہیں نکے گی اس لئے ہم اسے کہتے ہیں جو رقم نکے گی وہ rational ہے جو نہیں نکے گی شاریہ کے بعد وہ rational نہیں ہے اس کی rational کی دوسری type ہم دیکھیں نان 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 اچھا decimal اشاریا جو اشاریا کے بعد رقم نہ رکے لیکن رپیٹ ہوتی جائے اگر اشاریا کے رقم نہ رکے لیکن رپیٹ ہوتی جائے تو وہ بھی کیا ہے ریشنل نمبر وہ کیسے پتا چلے گا اب اپسیمپل دیتا ہوں اس کا مطلب رقم نہیں رکھ رہی لیکن رپیٹ ہوتی جائے تو ہم دیکھیں گے اگر رقم رکھ جاتی ہے وہ تو ریشنل نمبر ہے اگر رقم نہیں رکھتی لیکن رپیٹ ہوتی جائے وہ بھی کیا ہے ریشنل نمبر اس طرح ہم یہ ریشنل نمبر کی دو ٹائپ پڑھتے ہیں آپ دوائٹ کر کے دیکھیں اگر شاریا کے بعد رقم رپیٹ ہوتی جائے لیکن رکھ نہیں رہی وہ بھی ریشنل ہے اگر شاری کے بعد رقم رکھ جاتی ہے تو وہ بھی ریشنل نمبر ہے اگر آپ اپنی ریشنل کی ٹائپس دیکھیں گے تو وہ یہ دو ٹائپس ریشنل بھی تھی آپ اپنی ریشنل میں آجائیں تو آپ کیاں دیکھیں جو اس میں اس میں ایک ہی ٹائپ ہوتی ہے نانڈ ترمینیٹی اینڈ نانڈ کری ڈیسیمل اچھا نانڈ رکھ ہم رکھے نانڈ پیٹ ہو اگر شاریہ کے بعد ڈیسیمل کے بعد نانڈ رکھ ہم رکھے نانڈ پیٹ ہو تو اسے ہم کیا بولتے ہیں نانڈ ترمینیٹی ڈیسیمل وہ ایڈ ریشنل ہوتی ہے ایڈ ریشنل کی ایک ہی ٹائپس ہے وہ کون سی ہے نانڈ ترمینیٹی ڈیسیمل ڈیسیمل اس کال ایڈ ریشنل ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے ایک پر مسئل آپ دیکھیں مسئل یہ ہے 2.35 6.7 8.9 آگے جو بھی چلتی جائے 7 اکلو اور 2.01 تو اگر اگر نکھ بھی نہیں رہی اور پیٹ بھی نہیں ہونے ہی تو اسے کہتے ہیں ایڈ ریشنل آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ نمبر سسٹم میں جب وہاں آتے ہیں تو ہمیں سال سے پہلے جو ٹاپک ملتا ہے وہ ریشنل اور ایڈ ریشنل ملتا ہے ہمیں یہ سمجھیں انڈر سٹم کرنا ہے کہ ریشنل اور ایڈ ریشنل کو کیسے لے کر چلنا ہے جب آپ کو ریشنل اور ایڈ ریشنل کی سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم آگے موگ کرتے ہیں اچھا آجے آپ نمبر سسٹم میں پراپٹی آ جاتی ہے پراپٹی لا آ جاتی ہے جو اپلائی ہوتی ہیں تو ہمیں اس لا کو اچھے طریقے سے سٹینٹ کرنا ہے ساتھ سے پہلے ہم نے کھلائی ارلا کو اکسپلین کرنا ہے کھلائی ارلا کیا ہوتا ہے ایسے لا کو ہم کھلائی ارلا کہتے ہیں جس میں ہم ملتیپلیکیشن اور اڈیشن دونوں روڈ پڑتے ہیں کھلائی ارلا ہوتا ہے میں اکسپلین کرتا ہوں پہلے ساب سے پہلے ہمیں ایلیمنٹ اور سیٹ میں پہچان کر دیئے سیٹ کیسے کہتے ہیں سیٹ ہم کہتے ہیں اس طرح کی بریکٹ میں کوئی ڈیجٹ آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ سارے کیا کلاتے ہیں یہ جو کرنی بریکٹ آتی اسے کہتے ہیں یہ سیٹ کی بریکٹ ہے یہ کیا ہے سیٹ کی بریکٹ ہے اچھا اس میں اگر آپ مصرحل اسے میں اے کا نام دے لیتا ہوں اگر آپ ون کالتے ہو تو ون اے سے بنامکار ہے تو اب یہ دیکھیں گے ایلیمنٹ ہے یہ سیٹ ہے یہ سیٹ ہے اگر میں سیٹ میں سے بریکٹ آ رہے ہوں تو میں نے ایلیمنٹ نکال رہا ہوں سیٹ نکال رہا ہے تو دیکھیں سچوڈنٹ آپ اسے کیا کریں گے کہ اس کو explain کنتی ہوئے ہم اس کو مندین نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اب میں نے سیٹ میں سے ایک نکال رہا ہے ماں نکال رہا ہے اب مجھے کیا پ trabalھی آپ کو بتا arrested جو سیٹ میں ہوتے ہیں وہ elements ہوتے ہیں یہ سارے elements ہیں ٹھیک ہے اب وہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے set میں سے ایک دیجے نکالا ہے اب وہ element نکالا ہے کہ set وہ کیسے پتہ چلے گا set نکالا ہے کہ element تو student یاد رکھنا اگر ایسے نکال ہوگا تو اس کا مطلب ہے element نکالا ہے اگر اس کے ساتھ کڑنی بڑھا کر لگا دو گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے set میں سے set نکالا ہے ٹھیک ہے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کے آپ نے جو پہلے نکالا ہے وہ element ہے اور set میں سے آپ نے set بھی نکالا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں explain کرنے لگوں باتیں ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں set کو set سے تلق کروانا ہو تو سب set کی علامت آتی ہے یہ کیا یہ علامت کو کیا کہتے ہیں سب element کو set سے تلق کروانا ہو تو بلان کی نامت آتی اسے کیا بولتے ہیں can you understand student یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا set اچھا میں نے آپ کو layer property پر کام کرنا ہے تو یہ آپ کو پتہ نہ کہ یہ set میں سے element نکالنا ہو تو یہ علامت اگر set میں سے یہ set تھا set میں سے set نکالا ہے تو یہ سب set کی علامت آتی ہے اب آگے چلنے لگوں دیکھیں آپ اچھا میں نے ایک set لیا ہے یہ وہ اس میں سے 1, 2, 3 اب دیکھیں اچھا آپ دیکھیں میں نے set پر کام کرنا شروع کر دیا student باتیں پیک کرنا میری اچھا اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اس میں سے کلائیر پراپٹی کے لیے شرط ہے کہ آپ دو element دیکھیں کلائیر پراپٹی کے لیے کترے element دیکھیں دو element نکالا ہے میں set میں سے اس کا مطلب یہ ڈامہ دکھاؤں گا یہ belong کی نام ہوتا ہے اچھا کلائیر پراپٹی with respect to addition ہوتی ہے کلائیر پراپٹی with respect to multiplication addition مطلب جمع کو کہتے ہیں ٹھیک ہے multiplication مطلب ضرب کو کہتے ہیں میں دوما پراپٹی کو لے کر چلنے لیں یہ with respect to addition with respect to multiplication میں پہلی پراپٹی کو ساتھ کرنے لگا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اب ضرب کریں کہ جب آپ نے کلائیر پراپٹی لگائی ہے with respect to addition تو کلائیر پراپٹی میں دو element اسے میں لینے لگا ہوں یہ دیکھیں پان plus two addition پراپٹی ہے تو یہ دیکھیں three آیا ہے کیا three جو ہے اے سے بنام نہیں کر رہا تلق کر رہا ہم کہیں کہ three بھی ایک میں بنام ہم کہیں کہ کلائیر پراپٹی کی درست ہے hold کر گیا اس کے لحاظ سے with respect to addition hold کر گیا آپ ملٹیپلیکیشن میں آجیں اسے میں بھی دو element لیتے ہیں جس میں multiply کا نشان دکھا کہ وہ multiply ہو کے two آگیا ہے اب یہ دیکھیں جو جواب ہے وہ بھی ہم کہیں کہ ہم کہیں کہ خلائیر پراپٹی with respect to multiplication hold کلائیر پراپٹی کے لئے کتنے element لیتے ہیں دو اگر set میں دو ہے تو آپ دو رکھے آپ اسے solve کر سکتے ہیں کلائیر پراپٹی with respect to multiplication اور with respect to addition کلائیر پراپٹی میں کتنے element لیتے ہیں دو اسے نشانی رکھیں اسے دو element لیتے ہیں اسے اگر کوئی تیسا جواب ہے آج دوسرا اسوسی ایٹی پراپٹی اسوسی ایٹی بلاب میں آگیا ہوں تو student آپ دیکھ رہے ہیں اسوسی ایٹی بلاب میں کیا کرتے ہیں ہم 3 elements لیتے ہیں 1 2 3 بلانگ کا رہے اسے ایک سیٹ یہ ہے جس میں سے میں نے 3 elements لیئے ہیں جو بلانگ کا رہے اسے تو اب کیا کرتے ہیں اب ہم نے کیا کام کرنا اس پر آپ نے with respect to addition بھی لگانا ہے with respect to multiplication بھی لگانا ہے ٹھیک ہے student اب with respect to بہت پرپٹی ہے بہت لا ہے associative large جس میں 3 elements نظر آئے ہیں آپ کو کہیں بھی 3 elements نظر آئے ہیں تو آپ پورا کہہ سکتے ہیں associative large خدا یہ پراپٹی میں آپ 2 elements لیتے ہیں آپ چاہا کرتے ہیں with respect to multiple addition addition جب ہی لگا دیا ہم نے تو کیا ہوتا ہے اگر پہلے دو کم ریکن میں بات کرتے ہیں تیسے کو چھوڑتے ہیں پہلے کو چھوڑوں گے last one دو کم ریکن یہ کیا دیا ہے ملٹیپل آئے 3 یہ کہ آجی ریمان ملٹیپل آئے 6 یہ بھی 6 یہ بھی 6 تو آپ کہیں گے associative law hold کر گیا ہے کہ اس کے لحاظ سے with respect to multiplication یہ hold ہو گئے can you understand دو کراپٹی میں نے کروا دی آپ آگے موم کرنے نہ باتیں پیٹی جائے گا یہ number of system میں سارے یہ topic آتے ہیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اسے یہ chapter میں آپ نے منتے نظر رکھنا ہے آپ دیکھیں آگے والی کراپٹی دیکھیں تھرڈ والی identity identity law with respect to addition with respect to multiplication student identity property میں آپ نے ذہن پہ رکھنا ایک element لیتے ہیں کتنے element لیتے ہیں ایک flyer میں آپ نے 2 لیے تھے associative میں آپ نے تیل لیے تھے identity میں آپ نے ایک element لیتے ہیں جو بلاک کر رہے ہیں اچھا student ایک بازے میں رکھیں identity کا مطلب ہے شناغ کرنا شناغ کرنا ہے شناغ آپ تب کرتے ہو student کہ جب آپ نے پہلے میں چیٹے کی ہو تو پھر مثل مجھے آپ نے دیکھا ہے میں سارا نہیں ہوں آپ میں مجھے یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر رہے ہیں میرے وہ سارے لیکچئر آپ دیکھ رہے ہیں میں سان تو آسان کر کے دینا اس کو لیکچئر اچھا اب آپ جب مجھے یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں سبکرائب کر رہے ہیں تو جب آپ کو میں کہیں باہر نظر آوں گا تو آپ نے کہنا ہے سر ہم نے آپ کو کہیں دیکھا ہوئے کیوں دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے کہیں آپ نے پہلے میں مجھے دیکھا تھا پھر بعد میں آپ کہیں گے آپ نے شناغ کریں identity کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ پہلے دیکھ رہے ہیں پھر دوبارہ آجے تو آپ کہتے ہیں اس کی شناغت ہو گیا ہے تو آپ مجھے تب پہچانے گے جب پہلے مجھے دیکھا ہوگا تو identity element کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 2 لگا ہے تو جو آپ بھی 2 ہی آنا چاہے تو پھر دوبارہ یہ ہی آئے گا تو آپ کہیں گے یہ تو identity element ہے with respect to addition اس پہ کیا ایڈ کروں گا 2 آئے تو 0 ایڈ کروں گا 2 آجے گا اچھاں with respect to multiplication 2 کو کس سے multiply کروں کہ پھر وہ 2 آئے تو آپ کو پتا ہے ماں سے کریں گے تو وہ identity element ہے یہ identity law with respect to addition with respect to multiplication inverse لاپ پر آجے inverse میں بھی ایک ہی element لیا جاتا ہے اچھا inverse میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اُلٹ چلنا ہے اگر آپ نے اگر آپ ٹول ہیا ہے تو 0 جو آپ نے ایک کرنا ہے وہ کیسے لے کر آئیں گے آپ ٹول میں کوئی ایسی ٹیز ایڈ کرو کہ وہ 0 جتے میں minus 2 پھٹ کروں گا اب آپ نے 1 جواب لے کر آنا ہے یہ ایک ہوں گا ہوں یہ identity کے اُلٹ چلتا ہے identity میں ہم 0 ایڈ کرتے تھے ہم 0 جواب لے کر آئیں گے انورس میں اُدھر 1 ہرٹی پلائی کرتے تھے ہم 1 اب جواب لے اب اس کو کس طرح لوں تو اس کو اُلٹا کے لکھوں گا تو یہ کٹے جئے آپ یہ 3 ہے تو 1 اور 3 کر کے تو یہ اس طرح مان اس طرح ہم کہا ہے کہ 0 جواب آئے جب 1 جواب آرہا ہو تو سمجھ لینا کہ انورس پراکٹی لگی رہا ہے انورس لا لگا ہوا ہے لاس والی پراکٹی جو 5 آلیا اسے کہتے ہیں کمیٹیٹیو لاب وہ کیا آتا ہے with respect to addition کمیٹیٹیو لاب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو ہی element دیکھتے ہیں دونوں پہ لانکہ رہے ہیں ایسے 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 اگر ایسے ایسے ایڈ کروں گا کمیٹیٹیو کے ساب سے بڑی نشانی ہو دیکھیں دوسری طرف اُلٹ کے نظر آتا ہے ٹھیک ہے اگر اسے multiply کروں گا دوسری طرف وہ اُلٹ کے نظر آتا ہے یہ بھی 3 یہ لیٹی ہے یہ 2 یہ بھی 2 کمیٹیٹیو لاب بھی ہولڈ کر کے یہ تھی آپ کو ریکشن اور ہی ریکشن نمبر بتائیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے بعد پراپٹی کو میں نے اس پرینٹ دیا اب لازٹ پراپٹی ہے اس نمبر آپ سسٹم کا وہ کمپلیکس نمبر what is کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر کسے کہتے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے real ایک ہوتا ہے imaginary real حقیقت کو کہتے ہیں imaginary خیالی باتیں emergency imagine کا مطلب تا خیالی imaginary کس سے بنا ہوا ہے یو خیالی کمپلیکس نمبر آپ دیکھیں کمپلیکس نمبر پر میں کام کرنے لہا ہوں کمپلیکس نمبر ہم کہتے ہیں اس کو ہے جس میں real parts بھی آئے اور magic parts بھی آئے ڈے تو آپ کو کہیں بھی حقیقت میں دیتے سکتا ہے لیکن 3 کے ساتھ آئیٹا آپ کے پاس 5 ان میں ہیں تو وہ حقیقت ہے اگر نہ کہو 5 آئیٹا ہے آپ کے پاس پیسج یہ کیا ہوتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے لہٰذا یہ جو آئیٹا کے بغیر ہوتا ہے وہ real parts ہوتا ہے اور جو آلٹا کے ساتھ ہو وہ imaginary parts ہوتا ہے کیا ڈیورجس ہے یہ ترینل parts ہے ایک imaginary آپ دیکھیں یہ دونوں مل کے کیا بناتے ہیں ایک complex number آپ complex number کی سمجھا تاکہ نمبر سے سمجھ ہم نے تین چیزوں پر بور کرنا ہوتا ہے ایک rational اور پھر irrational پھر اس کے بعد لا جاتے ہیں پھر اس کے بعد complex number آ جاتا ہے اگر کسی سکوٹنٹ کو یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ یہ آپ کا فرسٹ کیا پھر اس تھا نمبر آف سسٹم سکوٹنٹ نیٹ ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو ہی کسی سکوٹنٹ جیسے کہتے ہیں جس میں ہی ادھر اس میٹری پہر صاحب جاتا ہے اسے کسی سکوٹنٹ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے